موسیقی 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 سٹائی گریٹ 47.8 ایکانومی ریٹ 4.6 تو یہاں پر اگر دیکھیں تو وکٹے ہی زیادہ لی ہے تیج گندباجوں نہیں بہت زیادہ لی ہے سپندر گندباجوں سے اور سٹائی گریٹ کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی تیج گندباج بہتر ہے ایکانومی ریٹ کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی تیج گندباج بہتر ہے تو ایسے میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پچھ بے تیجے گندباجوں کو جیادہ ہیلپ ملتی ہے اور سبندر گندباجوں کو کام ہیلپ ملتی ہے اور اگر بات کریں ایوری سکور کی تو یہاں پر ایوری سکور 190 رن سب سے بڑا سکور بڑا 370 رن سب سے کم سکور بڑا 212 رن سب سے بڑا چیس گواہ 371 رن سب سے کم سکور جہاں پر دیفنٹ ہوا 280 رن اور اگر بات کریں باؤنڈریز کے بارے میں تو یہاں پر سٹیٹ اور بیک آٹ باؤنڈری 60 یاڑ کی ہے اور سائٹ باؤنڈری دونوں سائٹ پر 70 یاڑ کی ہے اور آپ یہاں پر موسم کے بارے بھی بات کرتے ہیں تو میج کے دن موسم رہے گا 27 دگری سے لے کر 22 دگری تک کلاوڈی رہے گا اور 80 ردیشت وارشونی کی شنکہ ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی پاسیبل بلینگ لیون تو آپ کی سکرین کی اوپر ہے آپ دے سکتے ہیں کوئنٹن ڈکوک ہے گفتان اور ویٹ کیپر اور باقی سارے کلاوڈی جن کے نام آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ آپ کو دکھاتے ہیں انگلینڈ ٹیم کی پاسیبل بلینگ لیون تو آپ کی سکرین کی اوپر ہے آپ دے سکتے ہیں ایون موگن ہے گفتان جونی بریسٹو ہے ویٹ کیپر اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کی ٹیم میں ایک بدل آپ ہو سکتا ہے آدھر راشد کو جگہ ملے گی میتھیو پارکرسن کی جگہ پر اور آپ آپ کو دکھاتے ہیں اور جہاں پر آپ کو بتا دیں گے انگلینڈ کے جو کرنٹ بلے باز ہیں موجودہ بلے باز ہیں انہوں نے اس گرونڈ پر ابھی تک کوئی بھی اوڈی ای مقابلہ نہیں کھیلا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ساؤھ افریقہ کے بیسٹر گیندباج اس گرونڈ پر اوڈی ای مقابلوں میں انٹلے فلکوائے انہوں نے اس گرونڈ پر آٹھ ویٹ چٹکائے سٹائگریٹ 23.8 تامرے سمسی انہوں نے اس گرونڈ پر چار ویٹ چٹکائے سٹائگریٹ 21.0 اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کے جو کرنٹ گیندباج ہیں موجودہ گیندباج ہیں انہوں نے بھی اس گرونڈ پر کوئی مقابلہ نہیں کھیلا ہے کوئی اوڈی ای مقابلہ نہیں کھیلا ہے اور آپ باری ہے مجھے لگتا ہے جہاں مقابلہ ساؤھ افریقہ ٹیم جیتے گی تو یہ تھا اس ویڈیو میں کہ آپ کو جیے ویڈیو شارکز کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور جنرل کو سبسکرائب کیجئے